اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیو سے استفادہ حاصل کر رہا ہوں گے آج جو میں آپ کے لئے ٹاپک لے کر آیا ہوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان سے بیف کیسے ایکسپورٹ کر سکتے اور اچھا ریونیو کما کیسے سکتے اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا میٹ بیف لینا کہاں سے اس کو ڈاکومنٹ کیسے کرنا ہے اور ایکسپورٹ کیسے کرنا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال باقی نہ رہے چلیں شروع کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہو تو پلیز اس چینل کو لائے سبسکرائب اور شیئر کریں کیونکہ میں آپ کے لئے امپورٹ ایکسپورٹ کی ویڈیوز لے کر آتا ہوں کمپلیٹ انفورمیشن لے کر آتا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں کہ میٹ بیف ایکسپورٹ کے لئے کن کن باتوں کا خیال لگنا ضروری ہے سب سے پہلے ایکسپورٹ کے لئے ریسرچ کرنا ضروری ہے کہ میٹ ایکسپورٹ کے لئے کس کنٹری کا تارگیٹ کریں یا کون کون سی کنٹریز میں کون کون سی پیکنگ جاتی ہے کن کن چیزوں پر فوکس کرنا ہے آپ کی کوالٹی ہائیجینک ہونی چاہیے سیفٹی سٹینڈر ایکسپورٹ کنٹری کے مطابق ہونے چاہیے اس کے بعد آتا ہے کوالٹی کنٹرول یہ پوائنٹ سب سے امپورٹنٹ ہے یہ پریشیبل پروڈیکٹ ہے اس کی ہینڈلنگ بہت دھیان سے کی جاتی ہے اور فریش رکھنے کے لئے اس کی کوالٹیز پر کام کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آتی ہے ڈاکومنٹیشن نارملی بات کرتے ہیں کہ بہت سے پروڈیکٹ پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتے ہیں تو اس کی جو پیکنگ ہے اور جو اس کے ڈاکومنٹس ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں لیکن جب ہم میٹ کی بات کرتے ہیں پریشیبل پروڈیکٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو کوئی اڈیشنل ڈاکومنٹس کی ریکوارمنٹ ہوتے ہیں جیسے کہ ہیل سیٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے پروڈیکٹ کی سپیسیفکیشن ہوتی ہے لیبلنگ ہوتی ہے تو یہاں پر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گے کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں اور کہاں سے ملیں گے یہ ڈاکومنٹس آرہے ہیں کمرشل انوائز یہ آپ اپنے آرڈر کے حساب سے بنائیں گے یہ انوائز صرف آپ کی پروڈیکٹ کلیر کرنے کے لیے ہوتی ہے کیونکہ پاکستان گورنمنٹ نے ایک ویلیو ڈیفائن کی ہوتی ہے کہ اس پروڈیکٹ سے نیچے آپ اس پروڈیکٹ کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے پاکستان سے باہر تو وہ ویلیو جو ہے وہ آپ اس میں کمرشل انوائز اکارڈنگ ٹو اپنے ایمپورٹر سے ڈسکشن کر کے آپ اس میں وہ انوائز ڈالیں گے جو آپ کے ایمپورٹر اور آپ اگری ہوگے جس پہ اس کے بعد بات کرتے ہیں ای فارم کی یہ ہوتا ہے ایکسپورٹ فارم پی ایس جبیو میں فائننشل انسٹرومنٹ میں اویلیبل ہوتا ہے جبکہ آپ کے بائرز کو جب بھی آپ کا بائرز ایڈوانس پیمنٹ آپ کو کرے گا تو یہ فائننشل انسٹرومنٹ میں شو ہوگا تو وہ آپ ای فارم یوز کروگے تب ہی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یہ آپ ذہن میں رکھنا ہے انسپیکشن ہیل سیٹیفکیٹ کہاں سے آپ کو ملے گا انسپیکشن ہیل سیٹیفکیٹ جہاں سے آپ میٹ بائے کروگے وہ آپ کو پروائیڈ کریں گے اس کو ہم آگے لیٹر آن ڈسکشن کریں گے اسی ویڈیو میں تو جڑے رہیے گا اس ویڈیو میں تاکہ آپ کو آگے بزید انفرمیشن ملتے ہیں فائٹو سیٹیفکیٹ ڈاکٹر پروڈیٹ کو لیب میں چیک کرتا ہے اس کے بعد فائٹو سیٹیفکیٹ ایشیو کرتا ہے اب سیٹیفکیٹ آف آریجن کیا ہوتا ہے سیٹیفکیٹ آف آریجن ہوتا ہے جو چیمبر آف کومرس ٹی آپ کو سیٹیفکیٹ آف آریجن ڈاکومنٹس ریڈی ہو جائیں گے تو پھر آپ یہ ٹکومنٹ ایمپورٹر کے پاس بھیج دیں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پیکنگ اور لیبلنگ کی پیکنگ کا کسی بھی پورٹیکٹ میں بہت امپورٹن رول ہوتا ہے یہ آپ کی پورٹیکٹ کو نکھار بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے تو فور ایکزمپل جب آپ سعودیہ میں ایکسپورٹ کرتے ہو اگر آپ کی پیکنگ درست نہیں ہے اگر آپ کی پیکنگ اور لیبلنگ میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ پورٹ سے کلیر ہی نہیں ہونے دیں گے آپ کا آپ کی پورٹیکٹ پورٹ پہ ہی پڑی رہے گی وہیں پہ خراب ہو جائے گی آپ کلیر نہیں کروا سکے گے تو اس لیے آپ کو پاکستان سے ہی جب بھی میٹ یا بیف یا کوئی اور ایگرو پورٹیکٹ آپ ایکسپورٹ کرو گے تو اس کی لیبلنگ پہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہے آپ کو تو اس کو فوکس کرنے کے بعد تو اگر آپ بہتر یہ ہے کہ پاکستان میں ہی فوکس کر لو نہ کہ وہاں جا کے آپ کے پورٹیکٹ وہاں پہ پورٹ پہ پڑی رہے تو اس کے بعد آپ کو نقصان ہو تو بہتر یہ ہے کہ پاکستان پہ فوکس کرو اس کے بعد بات کریں گے کولڈ مینجمنٹ کی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے ریفیجریٹر کنٹینر چاہیے بزاری سی بات ہے میٹ کو ہم کولڈ سٹوریج میں رکھتے ہیں کولڈ سٹوریج کا مطلب ہوتا ہے تھنڈا تھنڈا نہیں ہوگا تو یہ خراب ہو جائے گا کیونکہ میٹ کو بہت ہی کیرفولی مینٹین کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آتی ہے کسٹم کلیرنس تو ہمیں اپنے کلیر ایجنٹ سے ایڈوانس میں بات کرنی ہے اسے بتانا ہے کہ میٹ ایکسپورٹ کرنا ہے تو وہ آپ کو جو نیسیسری ایکشن ہے وہ پہلے ہی لے لے گا پر اس سے سموت ہو جائے گا ایزلی اور ٹائملی ایمپورٹنگ کنٹری میں آپ کا میٹ پہنچ جائے گا بات ایسے ہے کہ اب سب لوگ جانتے ہو کہ یہ ایک پریشیبل پروڈکٹ ہے اگر ٹائملی نہ کیا گیا تو خراب ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ کو اپنے بائرز کے ساتھ اچھے ریلیشن ڈیویلپ کرنا ہے اس کنٹری کو ٹارگٹ کرنا ہے جہاں پر اس کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے اور بائرز کے ساتھ کچھ ایسی ٹمز رکھنی ہیں کہ وہ آپ کو ریگلر آرڈر دے دوستوں اب بات کرتے ہیں آپ میٹ لوگے کہاں سے کہاں سے آپ کو سستہ ملے گا پاکستان میں کون کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ میٹ بیف لے سکتے ہو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیا آپ اپنا شیب گوڑ کاؤ بفیلو کا گوشٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہو تو اس کا جواب ہے بلکل نہیں تو ایسا کیوں ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ کا سلاٹر ہوس نہیں ہے پاکستان سے میٹ صرف سلاٹر ہوس والے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو سر پھر ہم کیا میٹ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے بیف ایکسپورٹ نہیں سے کر سکتے جی آپ بلکل کر سکتے ہو ایسا مرچنٹ ایکسپورٹر آپ بلکل کر سکتے ہو سب سے پہلے آپ نے سلاٹر ہوس وزٹ کرنا ہے اگر آپ کراچی سے ہو کراچی سلاٹر ہوس وزٹ کریں اسی طرح لاہور سے ہو لاہور پشاور سے ہو پشاور ملتان سے ہو ملتان کوئٹا سے ہو کوئٹا وہاں جا کر ان سے بات کریں کہ ہمارے پاس آرڈرز ہیں تو وہ آپ کو میٹ بیف آپ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے دیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سلاٹر ہوس جھوہے ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ آپ کو اس کے ہیلھ سیڈیفکیٹ سارے آپ کو ہیلل سیڈیفکیٹ یہ سارے ایشو کریں گے کہ یہ پرڈکٹ ہم نے دی ہے ان کو یہ اور یہ ایکسپورٹ کرنا جا رہے ہیں سپورٹ آپ اپنے لائسنس پہ کروں گے لیکن ان کی انسپیکشن سیڈیفکیٹ آپ ساتھ لگانا پڑے گا ہیل سیڈیفکیٹ انسپیکشن سیڈیفکیٹ عاہ جو اپنی بائنگ کر سکتے ہیں سلاٹر ہاؤس سے اپنی ریکوائرمنٹ پوری کروا سکتے ہیں جی بالکل ایسا ہے آپ بائنگ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو سستہ جانور کہاں سے ملے گا کوئٹا کراچی میں سندھ میں پنجاب میں راجنپور میں اور پہاڑی علاقوں میں سے جانور ایزیلی مل جاتے ہیں یہاں سے آپ بائنگ کر کے اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے سلاٹر ہاؤس سے بنوا سکتے ہیں اگر آپ اس حیصل میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں مرچنٹ ایکسپورٹر کو میٹ نہیں دے بغیر کوئی بھی سلاٹر ہاؤس فالا مرچنٹ ایکسپورٹر کو میٹ نہیں دے گا آپ کو کچھ سیکیورٹی منی دینی پڑے گی تب ہی آپ کا ایگریمنٹ مچیور ہوگا چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے میٹ کٹ ایکسپورٹ ہوتے ہیں ٹاپ سائیڈ، تھک فلانک، ڈیور سائیڈ، سلور سائیڈ رم سٹیک، ٹینڈر لائن، شرم لائن، چنگ نیک، چنگ ٹینڈر، ویل لیک، بابی ویل اور فل میٹ بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہو یہ سب آپ کے ایمپورٹر کی ڈیمانڈ پر ہوگا جو کٹ اس کی چاہیے وہی آپ کروا کر اس کو بھیج ہوگے ویسے پاکستان سے زیادہ تر فل بیف اور میٹ اور مطن ایکسپورٹ ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں میٹ سب سے زیادہ کہاں ایکسپورٹ ہوتا ہے ویتنام میں ہوتا ہے، ملیشیا میں ہوتا ہے، ایراک میں ہوتا ہے یہ ایوے ای میں ہوتا ہے، کتر میں ہوتا ہے، امان میں ہوتا ہے کوئیت میں ہوتا ہے، سعودی عربیا میں ہوتا ہے، الجائرہrations میں ہوتا ہے اجیبٹ میں ہوتا ہے، فلپائن میں ہوتا ہے ان کنٹریز میں آپ بائرس کو تارگیٹ کریں اگر آپ کو بائرس نہیں مل رہے آپ کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں میں آپ کی ہلپ کروں گا بائرز ہونے میں میٹ کے اب بات کرتے ہیں کہ کیا اس میں ہم پیسہ سے بھی کرسکتے ہیں جی بالکل لیکن یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا بس ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم نے میٹ ایکسپورٹ کرنا ہے تو یہ حقیقت پہلے جاننے کہ آپ میٹ دو طرح سے ایکسپورٹ کر سکتے ہو ایک تو ایڈوانس پیمنٹ پہ اور دوسرا کمیشن پر یہاں پر آپ پر ڈپینڈ کرتے ہو آپ نے کیسے کام کرنا ہے یہاں پر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ایران نے مارکٹ کا بڑا گھر کر کے رکھ دیا ہے یہ لوگ یہاں سے کمیشن پر بھیجتے ہیں اور پھر جس حساب سے سیل ہوتا ہے وہاں کی پارٹی اپنا مارجن رکھ کے آپ کو پیمنٹ واپس کر دیتی ہے لیکن میں آپ کو پریفر کروں گا آپ پہلے ایمپورٹر سے ایڈوانس پیمنٹ کی بات کریں اور اپنے کچھ رولز بنائیں کہ اگر ایڈوانس پیمنٹ نہیں آئے گی تو کام نہیں کریں گے اگر ایڈوانس پیمنٹ آئے گی تب ہی مال لگائیں گے تو اس پر سٹک رہیں ملے گا آرڈر اگر پیمنٹ سے ٹرم سیکیور نہیں ہے یا بائر نیو ہے تو اس بزنس میں نہ آئیں کہیں آپ کے پیسے ڈو بنا جائیں میں امید کرتا ہوں آپ نے آج اس ویڈیو سے کافی کچھ سکھا ہوگا اگر آپ میٹ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا ایگرو پروڈیکس میں ڈیل کرنا چاہتے ہیں نیو ایکسپورٹر اور کہیں پر بھی آپ کو کچھ کیوری ہے کچھ چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ کمنٹ بوکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ہم اس کا جواب دیں گے میرا مقصد اس چینل کا بنانے کا ہے پاکستان کی ایکسپورٹ کو انکریز کرنا ہے اس میں میرا ساتھ دیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ